سورہ یونس سورہ یونس کا تعرف مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے البتہ اس کی تین آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ سے لے کر لا يؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں گیارہ رکو اور ایک سو نو آیتیں ہیں یونس نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جبکہ انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا اس واقعے کی بناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا سورہ یونس کے بارے میں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ارس کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی تین سورتیں پڑھ لو اس نے ارس کی میری عمر بہت ہو چکی ہے میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے ارشاد فرمایا تو حامین سے شروع ہونے والی تین سورتیں پڑھ لو اس نے پھر وہی ارس کی تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھ لو اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور ارس کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جعمے سورت سکھا دیجئے رسول اکرم علیہ السلام نے اسے اذا ذلزلت الارض والی سورت سکھا دی اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے ارس کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو ممعوض فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا اس کے چلے جانے کے بعد حضور پرنور علیہ السلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا سورہ یونس کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم علیہ السلام کی نبووت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اس کے علاوہ سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک مشرقین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم علیہ السلام کی نبووت کا انکار کرنے والوں کے پانچ شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں نمبر تین دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نمبر چار کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا نمبر پانچ کفار کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر حضور پرنور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے نمبر چھے قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے نمبر سات اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت سورہ یونس کی اپنے سے ماہ قبل سورت توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتداء میں رسول کریم علیہ السلام پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رت کیا گیا ہے نیس سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اکان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ترجمہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو در سناو اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لئے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے اکان للناس عجبا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے شان نزول حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ بنکر ہو گئے اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز ودل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں قدم صدق سچ کا مقام قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے اور مفسرین نے قدم صدق کے معنی بیان فرمائے ہیں بہترین مقام جنت میں بلند مرتبہ نیک عمال کا عجر اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ عز ودل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے یا جنت میں بلند مرتبہ ہے یا دنیا میں نیک عمال کی توفیق ہے یا آخرت میں نیکیوں کا عجر ہے یا سرکار دعالم علیہ السلام کی شفاعت ہے کافروں نے کہا کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا اور پھر جب حضور پرنور علیہ السلام کے موجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالاتر ہیں تو آپ علیہ السلام کو ساحر بتایا ان کا یہ دعویٰ قذب و باطل ہے مگر اس میں بھی حضور اکرم علیہ السلام کی کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ترجمہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس دیں آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو تو کیا تم سمجھتے نہیں اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ پے شک تمہارا رب اللہ ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے وحی بعصت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک عامال پر سواب کی بشارت دے اور برے عامال پر عذاب سے ڈرائے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے نیز وہی سواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے نوٹ آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں پیدا کرنے اور عرش پر استباع فرمانے کی تفسیر سورہ عراف آیت نمبر 54 میں گزر چکی ہے اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے اس میں بد پرستو کے اس کال کا رد ہے کہ بد ان کی شفاعت کریں گے انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء و صالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار آقا و مولا حضور سید المرسلین علیہ السلام ہوں گے چنانچہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام خطیب اور شفی ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید کی شفاعت اس کے ستر قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوں گے اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا اتنے ہی پر وہ اس کا شفی ہو جائے گا ایک کہے گا آپ کو یاد نہیں کہ فلان دن آپ نے مجھے فلان کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا تھا اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا آپ مجھے نہیں جانتے وہ کہے گا واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا تم پر افسوس ہے تم کون ہو وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا اس کے سلے میں اپنے رب عز و جل کے حضور میری شفاعت کیجئے وہ جنتی اللہ عز و جل کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے ارز کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل تو اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے آمین ایلیہ مرجعكم جمیعا وعد اللہ حقا انہو يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ترجمہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے اِنَّهُ يَبْدَءُ الْخَلْقُ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اس آیت میں حشر و نشر معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے اور اس پر نہائیت لطیف پیرائے میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور عذاب مرقبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے تو موت کے ساتھ عذاب کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا اور وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گناہگار کو عذاب دینا ہے انصاف کے ساتھ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی یا اس سے مراد ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تربزی شریف کی حدیث ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرائت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ بھی ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا اور یہی سبر یعنی گل جانا ہے ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا هو اللہ ذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ ترجمہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا زیا سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے زیا اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں وقدره منازل اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور یہ بارہ برجوں میں تقسیم ہیں ہر برج کے لیے دو ایک تہائی منزلیں ہیں چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے اور مہینہ تیز دن کا ہو تو دو راتیں ورنہ ایک رات چھپتا ہے ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں دنوں اور سعاتوں کا حساب جان لو اللہ عزوجل نے یہ سارا نظام عبس اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں اور اللہ عزوجل علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی علم حیت علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ عزوجل کی قدرت معلوم ہوتی ہے نیز خسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا سواب کا کام ہے ترجمہ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین اور آسمان کی تخلیق سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے کم اور زیادہ ہونے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے سورج چاند ستارے وغیرہ اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان پہاڑ دریا نہریں اور درخت وغیرہ ان سب میں اللہ تعالیٰ سے درنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت و عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا نوٹ اس سے متعلق بزید تفصیل جانے کے لیے سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو چونسٹھ کے تحت مذکور تفصیر ملاحظہ کیجئے آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے اس لیے انہی کا ذکر فرمایا بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں جیسے آج اکثر سائنس دانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عزوجل کا انکار کر دیا ان اللذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زدگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیاتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے ان اللذین بے شک وہ لوگ ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی چار صفات بیان فرمائی گئی ہیں نمبر ایک وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے مفسرین نے اس آیت میں امید کے دو معنی بیان کیے ہیں نمبر ایک خوف اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں نمبر دو تمہ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی تمہ نہیں رکھتے نمبر دو دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے اس لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا اور جب اللہ عزوجل سے ڈرنے اور اس کی عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے نمبر چار وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے دنیا اور آخرت سے متعلق مسلمانوں کا حال یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کداب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا قرآن اور احکاماتِ الہیہ سے غفلت دلوں کا سخت ہونا شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعالِ کفار کا عقص نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے اُلَائِكَ مَأْوَاہُمُ النَّارُ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے یعنی ان لوگوں کے کفر تقزیب اور خبیص اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ وَرَبُّهُمْ بِإِمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عامال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ نعمتوں کے باہوں میں ہوں گے يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِمَانِهِمْ ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا حضرتِ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا یہ شخص کہے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں اور اس کے لئے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ عز و عدل کی جانب سے ہوگی وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور ان کے محلات کے نیچے دودھ شہد شراب تہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین ترجمہ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے دعواہم فیہا ان کی دعا اس میں یہ ہوگی یعنی اہل جنت اللہ تعالی کی تصمیح تحمید تقدیس میں مشغول رہیں گے اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی سبحان اللہ اہل جنت کو تصمیح اور حمد کا الہام ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پییں گے اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے رفعہ حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے سحوہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارس کی پھر ان کا کھانا کہا جائے گا ارشاد فرمایا ایک ڈھکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا انہیں تصمیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامُ اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحییت یعنی تعظیم و تقریم سلام سے کریں گے یا ملائکہ انہیں بطور تحییت سلام عرض کریں گے یا ملائکہ رب الزبدل کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا مشخلہ ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتداء اللہ عزیز کی تعظیم و تنظیز سے ہوگی اور کلام کا اختتام اس کی حمد و سنا پر ہوگا اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی حمد کی فضیرت کے بارے میں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ابنِ ماجہ کی حدیث ہے حضور اکدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرتِ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر کہے اللہم مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرْ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضْيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ترجمہ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اس طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی یعنی اگر اللہ تعالی لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لئے اور اپنے اہل و اولاد و مال کے لئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں خدا ہمیں غارت کرے برباد کرے اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد و رشتداروں کے لئے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعا خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے لیکن اللہ تعالی اپنے کرم سے دعا خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعا بد کے قبول میں نہیں یہ اس کی رحمت ہے شان نزول نظر بن حارس نے کہا تھا یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالی کافروں کے لئے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لئے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے خود کو اور اپنے بچوں وغیرہ کو کوسنے سے بچیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ عزب الدل کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے ہر وقت رب تعالی سے خیر ہی مانگنی چاہیے نہ معلوم کونسی گھڑی قبولیت کی ہو اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لئے بددعا کی ہو اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مسئیبت و آفت آ جاتی ہے جس کی بددعا کی ہوتی ہے لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے حضرت جابر رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بواد کی جنگ میں گئے آپ مجدی بن عمر جہنی کو تلاش کر رہے تھے ایک اونٹ پر ہم پانچ چھے اور سات آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک انساری اونٹ پر بیٹنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا شاء اللہ تم پر لانت کرے حضرت عقدس علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لانت کرنے والا شخص کون ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہوں ارشاد فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو تم اپنے آپ کو بد دعا دو نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالی سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اضطُرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عِنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ وَكَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُصْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عامال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُرِّ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے مو موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کافروں کے لیے ان کے عامال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مسئیبت کے وقت بہت ہی بے سبرہ ہے اور راہت کے وقت نہائیت نہ شکرا جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے اور جب اللہ عز و عز تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے یہ حال غافل کا ہے اکل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے وہ مسئیبت و بلا پر صبر کرتا ہے راہت و آسائش میں شکر کرتا ہے تکلیف و راہت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور دعا کرتا ہے اور ایک مقام اس سے بھی عالی ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مسئیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضائے الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ عز و عز کا شکر ادا کرتے ہیں مسئیبت و راہت کے وقت ہمارا حال مسکورہ بالہ تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں کیا ہم بھی مسئیبت میں نمازی پرہزگار زاکر و شاغل اور مسئیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی جری اور بے باق اور غافل ہوتے ہیں یا خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا یعنی اے کفارِ مکہ تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھی لیکن انہوں نے نہ مانا اور ابی اکرام علیہ السلام کی تصدیق نہ کی اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے اور جو کچھ وہ اپنے رب عز ودل کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان کی گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا اسی طرح اے مشرکوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا ترجمہ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو پھر ہم نے گدشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا سابقہ قوموں کے جانشین علامہ احمد صعبی رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں جس دن سے اللہ تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو ببعوذ فرمایا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگوں گے سب زمین میں گدشتہ قوموں کے جانشین ہیں لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو یعنی تاکہ ہم تمہارے آمال کا امتحان لے کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو اور تمہارے آمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تربیز شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سر سبز اور میٹھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرقین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ وَتِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ترجمہ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا در ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے شانِ نزول کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیں جس میں لات عزہ منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو اور اگر اللہ عز و جل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے ان کا یہ کلام یا تو تمسخور و استہزا کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لئے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ عز وآلہ کا کلام ہے اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ عز وآلہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ انسان کا اس سے آجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ نہیں ہو سکتا اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں قل لو شاء اللہ ما تلوتہو علیکم ولا ادراکم به فقد لبت فیکم عمرا من قبله افلا تعطلون ترجمہ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں قل تم فرماؤ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرقین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ عز و عز و عز چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا لہذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالی کی مرضی سے ہے نیز میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں چالیس سال کا عرصہ گزار چکا ہوں اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لیا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اس کے بعد یہ عظیم کتاب لائیا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا اس کتاب میں نفیس علوم ہیں اصول و فرو کا بیان ہے احکام و آداب میں مقارم اخلاق کی تعلیم ہے غیبی خبریں ہیں اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو آجز کر دیا ہے ہر اقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات صورت سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں تو کیا تمہیں اقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ عز و دل کی طرف سے ہے مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ ترجمہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے مشرقین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے اللہ عز و دل پر جھوٹ باندھا ہے ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و دل پر جھوٹ باندھے یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب علیہ السلام و سلام نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ عز و دل کا کلام اور اس کی وحی ہے تو اب جو مشرقین اسے اللہ عز و دل کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ عز و دل کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَغْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ترجمہ اور یہ مشرق اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں مشرقین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفی بھی مانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے عالی قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو اس کے بعد بتوں کو اللہ عزیز کی بارگاہ میں اپنا شفی ماننے کا رد فرمایا بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عزیز کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عزیز کی عبادت کر سکیں اس لئے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے بتوں کو شفی ماننے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفی ماننے میں فرق مشرقین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دولو چیزیں ہی غلط تھیں ایک تو شرق اور دوسرا ایسے بتوں کو شفی ماننا جن کو اللہ عزیز کی طرف سے کوئی ازن نہیں دیا گیا اور یہی سے مشرقوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفی مانتے ہیں ان کو اللہ عزیز نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو گویا مشرقوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط یعنی شرق اور نا اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عزیز نے فرمایا ترجمہ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے دربیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا اور سب لوگ ایک ہی امت تھے یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے جیسا کہ حضرت عادم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت عادم علیہ السلام اور ان کی ضروریت ایک ہی دین پر تھے اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا مذہبی اختلاف کی ابتدا کب ہوئی اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے مطالق مفسرین نے کئی کال ذکر کیے ہیں ایک کال یہ ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت عادم علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے دوسرا کال یہ ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے تیسرا کال یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی اس قول کے مطابق ان ناس سے مراد خاص عرب ہوں گے بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے پھر ان میں اختلافات ہوئے حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماباپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہیں بظاہر پہلا قول ہی درست ہے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عزب عدل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو محلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک معاد معین نہ کر دی گئی ہوتی یا عامال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَغِرُوا ترجمہ اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے تو تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں اہلِ باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے آجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیشی نہیں ہوئی اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی اس طرح کفار نے حضور علیہ السلام کے موجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم موجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری گویا کہ موجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کا وہ نشانی شماری نہیں کرتے اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ عز و دل کے لیے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ رات دیکھ رہا ہوں اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان موجزہ ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام انہی لوگوں میں پیدا ہوئے ان کے درمیان پلے بڑے حضور اکرم علیہ السلام کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد کی شاگردی کی یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال آلہ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں یہ قرآن کریم کے موجزہ کاہرہ ہونے کی دلیر ہے اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالی کی مشیعت پر ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے تو یہ عمر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و دل کیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت کاہر موجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا دلیل کا جواب دینے سے آجز ہونے پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہلِ باطل کا ایک طریقہ ہے اس آیت میں اہلِ باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات اور افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہلِ علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے اقائد و نظریات پر انتہائی شاترانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ اقائد و نظریات سے جدہ راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیات تدبیر تو نہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتِنَا قُلِ اللہُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ترجمہ و جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزا دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکرو فرید کو لکھ رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةَ اور جب ہم کافر لوگوں کو رحمت کا مزا دیتے ہیں اس آیت میں کفار کے اس قول اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہلِ مکہ پر اللہ تعالیٰ نے کہت مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ سات برس کر افتار رہے یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے پھر اس نے رحم فرمایا بارش ہوئی زمین سر سبز ہوئی تو اگرچہ اس تکلیف و راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھی اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا اور آفت کو منصوب نہ کرنا بارگاہِ الٰہی کا ایک عدب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب عزوجل کی بارگاہ کا عدب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منصوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منصوب نہ کیا جائے اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو عدب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ترجمہ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ عز و عدل انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا اور ارشاد فرمائے کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکرو فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں تو اللہ عز و جل علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں کافروں پر بھی کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں جو ان کے ہر کول و عمل کو لکھتے ہیں البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نیکی نہیں ہوا الَّذِي يُسَيِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ اِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَتٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاعَتْهَا رِيح جَاءَتْ هَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ وَكُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْوَجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ترجمہ وہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں پھر ان پر شدید آنڈھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے وہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزا دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے اور ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کے شدید مسئیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اس آیت میں پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت تیہ کرنے کی قدرت دیتا ہے خوشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں تیہ کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو وہ تمہیں خوشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتی میں محوے سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگبار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بیچارگی بلکل آیاں ہو جاتی ہے اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام مشرقین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ عزوجل ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ عزوجل اگر تو ہم اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے تجھ پر ایمان لاکر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے مسائب اور تکالیف میں کسے پکارا جائے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتر ترین کافر بھی مسائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس لیے مسلمان کو بدر جائے اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مسئیبت تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریاؤ زاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مسائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن خنیف رضی اللہ تعالیٰ نم کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی جیسا کہ تربزی شریف میں ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نم نے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نم کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی جیسا کہ بخاری شریف میں ہے البتہ یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی حد سے خارج نہیں کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بزادتے خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے اذن اور اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور یہ جائز و ثابت ہے جیسے غزوہِ بدر میں سرشتوں کا مدد کرنا فلما أنجاہم إذا هم يبغون في الأرض بغیر الحق يا أيها الناس انما بغیكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُون ترجمہ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہاری خلاف ہے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے فَلَمَّا أَن جَاهُم پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ توفان کی موجوں میں فسے ہوئوں اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مسئیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا اللہ عز و عدل کا اس میں کچھ نقصان نہیں تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھالو پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے عمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے مسئیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اسے بھول جانا کافروں کا طریقہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز ذکر دعا تلاوت صدقہ خیرات مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز اور مسجد اور کہاں کی ذکر اور تلاوت دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں مسلمان کا کال تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے اللہ تعالی نے ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے آمین انما مثل الحیات الدنيا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وون اهلها انهم قادرون عليها وون اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا وکألمتغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ترجمہ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوبہ راستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگ پھول خوبصورت بیلیں خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ ترہ ترہ کی اجناس پیدا ہوتی ہیں حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہ لہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بلکل غافل ہوتا ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پر کشش باغوں اور کھیتوں پر زالہ باری آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جسے کبھی تھے ہی نہیں اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے مراد حاصل ہونے کا اتمنان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت قطعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذابِ الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امید وابستہ تھی غارت ہو جاتا ہے ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفعہ حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیا ناپائدار کی بے سباتی سے باخبر ہوں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ترجمہ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو اِلَى دَارِ السَّلَامِ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے دنیا کی بے سباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے حضرتِ قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ دارو سلام سے مراد جنت ہے اور یہ اللہ عز و جل کی بے انتہار رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی جنت کے دعی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں ترہ ترہ کی نعمتیں مہیا کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اور جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اس آیت میں سرات مستقیم سے مراد دین اسلام ہے آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَةُ وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةُ اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ بھلائی کرنے والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کے موہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ زلت یہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَةُ بھلائی کرنے والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ بھلائی والوں سے اللہ عز و عدل کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہے اور یہ جو فرما ہے کہ ان کے لئے بھلائی ہے اس بھلائی سے جنت مراد ہے اور اس پر زیادت سے مراد دیدارِ الٰہی ہے احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدارِ الٰہی ہے چنانچہ حضرتِ سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ انعایت کروں وہ ارز کریں گے یا رب الزوجل کیا تم نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا کیا تم نے ہمیں دوزق سے نجات نہیں دی حضور اکدس علیہ السلام نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدارِ الٰہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہی روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمزی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں ہے کہ امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے وَالَّذِينَ کَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ترجمہ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھام دیا گیا ہے وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ کَسَبُوا السَّيِّئَاتِ اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمایا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے چار اخروی احوال بیان فرمائے ہیں نمبر ایک جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی اس قید سے اس بات پر تنبی مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے کیونکہ نیکی کا ثواب ایک سے لے کر سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے اور یہ اللہ عزبادل کا فضل و کرم ہے اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو اور یہ اللہ عزبادل کا عدل ہے نمبر دو انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا نمبر چار گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا خدا کی پناہ قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذابِ الٰہی کے آثار ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن و کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے رب عزبادل فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور فرماتا ہے تَبْ يَدُّ جُوهُمْ وَتَسْوَدُّ جُوهُمْ کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے جیسے پیشاور بھکاری کے مو پر گوشت نہ ہوگا مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی تربزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس دو بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی زکاة ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجہ سامپ مسلط ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سامپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر دو نشان ہوں گے وہ سامپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد حضور پرنور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ آَتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّنَا تَعْبُدُونَ فَكَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ حُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِمْ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ترجمہ اور جز دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ عامال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جز دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکھٹھا فرمائے گا پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بدھ جن کو تم پوچھتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساعت ایسی شدت کی آئے گی کہ بدھ اپنے پجاریوں کی پوجہ کا انکار کر دیں گے اور اللہ عزواجل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے نہ جانتے تھے نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوچھتے ہو اس پر بدھ پرست کہیں گے کہ اللہ عزواجل کی قسم ہم تم ہی کو پوچھتے تھے تو بدھ کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوچھتے تھے یا نہیں ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے وہاں ہر آدمی اپنے سابقا اعمال کو جانچ لے گا یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے اچھے یا برے مذر یا مفید مقبول یا مردود اور مشرکوں کو اللہ عزواجل کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے اور مشرک جن بتوں کو اللہ عزواجل کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے یا جو جھوٹی باتیں مثلا بتوں کا ان کی شفعات کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی قُل مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ترجمہ تم فرماو آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب کہیں گے اللہ تو تم فرماو تو تم درتے کیوں نہیں تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو قُل تم فرماو اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے مشرقین کی مذہبت بیان فرمائی اور ان آیتوں میں اللہ تعالی مشرقوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرقوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے تمہیں یہ حواس کس نے دیئے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو آفات کی کسرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے حالانکہ یہ تنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز نے نقصان پہنچا سکتی ہے اور زندہ کو مردہ سے جیسے انسان کو نطفہ سے پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے جیسے نطفہ کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہے جب لوگ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرماؤ جب تم اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں حالانکہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتقب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ تو یہ اللہ ہے یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمان و زمین زندگی و موت سب کا مالک ہے اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے وہی اللہ عز و جل تمہارا سچا رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل ہے تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اطراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو ترجمہ یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یوں ہی ثابت ہو چکے یعنی جس طرح یہ مشرقین حق سے گمراہی کے طرف پھیر دیے گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علمِ ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا یہ لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے نہ اس کے رسول علیہ السلام کی تصدیق کریں گے یاد رہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیرِ الٰہی ہے یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمْ یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے قُلْ هَلْ مِنْ وَشُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ ترجمہ تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا تو تم کہاں آندھے جا رہے ہو قُلْ تم فرماؤ اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرقین سے فرما دیں کیا وہ بط جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کتنا دوبارہ بنا بھی دے اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کیونکہ مشرقین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہی ہے اور بطوں میں پیدا کرنے کی قوت و قدرت ہرگز نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ جب بط کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو اور ایسی روشن دلیل قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو قل هل من وشركائكم من يهدي إلى الحق قل اللہ يهدي للحق اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ترجمہ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے رسول بھیج کر کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اللہ عزیزہ ودل حق کی طرف ہدایت دیتا ہے تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راہ حق کو پہچان سکتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے اور ایسا کو معمود بنانا ان کا مطی بننا کتنا باطل اور بےہدا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَّا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ترجمہ اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے یعنی ان مشرقین کی اکثریت بطوں کو معبود اور انہیں اللہ عز و عدل کی بارگاہ میں اپنا شفی ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بط پرستی کرتے تھے اور انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی بط پرستی کی ہوگی آیت میں اکثر فرمایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ بعض بط پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی اور تقلید کی اس تقلید پر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے آجز ہے وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مستاق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقعے کے مطابق ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصیل الكتاب للا ریب فيه من رب العالمين ترجمہ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفسیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے وما كان هذا القرآن اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا ہے چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ عز و عدل کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ عز و عدل کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں یہ قرآن اللہ عز و عدل کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا ہے یہ جھوٹ اور افتراز سے منزہ ہے اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق آجز ہے ہاں قرآن تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل فرمایا اور قرآن میں لوہ محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے اور یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ اور لوہ محفوظ کی تفصیل ہے اس مقام پر علامہ صعبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوہ محفوظ کی تفصیل ہے لوہ محفوظ میں مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جب قرآن میں لوہ محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی اسے لوہ محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُو مَنِ اسْتَقَعْتُم مِنْ عَدُونِ اللَّهِ اِنْ عَكُونَ صَادِقِينَ ترجمہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلالاؤ اگر تم سچے ہو اَمْ يَقُولُونَ کیا وہ یہ کہتے ہیں یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ عزبادل کا کلام نہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو فساحت و بلاغت کے دعوے دار ہو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو لہٰذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ عزبادل کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلالاؤ اور ان سے مددیں لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ قرآن مجید کا یہ چیلنج چودہ سو سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت نا چیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْظَالِمِينَ ترجمہ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تقزیب کی اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرط کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکے اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے تو ایسی عالی علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا نہ کہ اس کا انکار کرنا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْذِيلُهِ اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عنات کی وجہ سے اپنے رسولوں کے موجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور پہلی امتیں اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تقزیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں دریفتار نہ ہو جائیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ترجمہ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر انقریب ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے اور آپ کا رب عزوجل جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے اور انقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا کفارِ مکہ کے ایمان لانے سے متعلق غیبی خبر اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ ترجمہ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں وَإِنْ كَذَّبُوكَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں یہ فرمانہ بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیحت اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بریو زمہ سمجھیں یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے وَمِنْهُمَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السْقُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ترجمہ اور ان میں کچھ وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سنا دوگے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں وَمِنْهُمَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں یعنی ان مشرقین میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا تو جس طرح آپ بحرے کو نہیں سنا سکتے اس طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانن ہیں آیت وَمِنْهُمَّنْ يَسْتَمِعُونَ سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے تین چیزیں معلوم ہوئیں نمبر ایک بغض و عنات کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے اس لئے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا نمبر دو کسی سے بات بنوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لئے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے نمبر تین عرب ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ عزیز و در کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے وَمِنْهُمَّنْ يَاغُرُ إِلَيْكَ اَفَأَنْ وَتَتَهْدِ الْعُمْيَةِ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ترجمہ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دوگے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں وَمِنْهُمَّنْ يَنْذُرُ إِلَيْكَ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے اسی لئے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ جس کی سمات کو اللہ عزوجل نے سلب فرما لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے اور اللہ عزوجل نے جس کی بسارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے اور جس کی ایمان نہ لانے کا اللہ عزوجل نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے لہٰذا آپ ان مشرقین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں گویا فرمایا گیا کہ کفار حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے نہیں جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے اور جو حضور اکدس علیہ السلام کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم عزلی ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے اس لئے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ آنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ترجمہ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرقین کی عقل سمعات اور بسارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عزبادل کا ظلم نہیں کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور زد و عنات کے سبب ہے یہ نہیں کہ اللہ عزبادل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی بلکہ اللہ عزبادل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا تو قصور خود ان کا ہے کسی اور کا نہیں ویوم يحشرهم کأل لم يلبثوا الا ساعتا من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ترجمہ اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے بے شک اللہ کی ملاقات کو چھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن انہیں اٹھائے گا یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ عز و دل ان مشرقوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لئے اٹھائے گا تو اس روز کی حیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں اور اللہ عز و دل کی اطاعت جو آج کار آمد ہوتی وہ بجا نہ لائے تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے پھر قیامت کے دن کے ہالناک اور دہشت آمیز بناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی اور ایک کال یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی وَإِن مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ترجمہ اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے وَإِن مَا نُرِيَنَّكَ اور ہم تمہیں دکھا دیں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلالیں تو انقریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور کفار دنیا میں جو عمال کرتے ہیں اللہ عز و دل ان پر گواہ ہے اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے عمال کا بدلہ دے گا اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی زلط و رسوائیاں آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا چنانچہ بدر وغیرہ میں زلط و رسوائیاں دکھائی گئیں اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تقزیب کی وجہ سے آخرت میں وہ قرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا ترجمہ اور ہر عمت کے لیے ایک رسول ہوا ہے تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے اور ہر عمت کے لیے ایک رسول ہوا ہے اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ کفارِ قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے اور معنی یہ ہے کہ ہر عمت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور تعات و ایمان کا حکم کرتا جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکامِ الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تقزیب کرتے اور منکر ہو جاتے تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تقزیب کرنے والوں کو عذاب سے حلا کر دیا جاتا دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر عمت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منصوب ہوگی جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ اُمَّتٍ عَجَل اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ترجمہ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے وَيَقُونُونَ اور کہتے ہیں جب نبی اکرم علیہ السلام نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرائیا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي بَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تم فرماو میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے اور اس وقت کا تعیون اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دے کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک کو قادر بنا دیتا ہے تبیہ کریم علیہ السلام کو نفع و نقصان کا اختیار ملا ہے بکسرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ علیہ السلام کی قدرت و اختیار میں دیا ہے جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جیسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْا اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ بھی ہے اور دیں گے بھی اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو صحیح بخاری میں ہے دوالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِينَا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عزب وَجَلْ عطا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور علیہ السلام کی تقسیم سے ہی ملتی ہے اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور سید البرسلین علیہ السلام کی تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے اس سے معلوم ہوا کہ سید البرسلین علیہ السلام کا دینا کسی زمانے چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں نیز بکسرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا اور آئندہ بھی پہنچائیں گے جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو جنت عطا فرمانا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دھن ڈال کر سیکڑوں لوگوں کو کھلا دینا غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا غزوہ اہد کے موقع پر حضرت کتادہ رضی اللہ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر کہہ ہوئے دن کو اثر کر دینا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا ایک غزوے کے موقع پر پندرہ سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سہراب کر دینا اسی طرح وسال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ عنہ کے سرکار دعالم علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے آرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین اور آخرین تمام انسانوں جنوں اور حیوانوں کی بدت کرنا گناہگار امتیوں کی شفاعت کرنا حوزے کوثر پر پیاسے امتیوں کو سہراب کرنا میزان عمل پر گناہگار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا اور پل سرات پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا یہ سب تاجدار رسالت علیہ السلام کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعجلون ترجمہ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کونسی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤگے ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لارہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کہ عذاب کا مزا چکھو تمہیں تمہارے کمائے ہوئے عمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے قل ارأيتم تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرقین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ عز ودل کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے تو تمہارے لئے تو بہرحال محلک ہے تو پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا یعنی اگر اللہ عز ودل کا عذاب تم پر آ جائے گا تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ عز ودل پر ایمان لاؤگے اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لارہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استحضاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی بچا رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا یعنی جن لوگوں نے اللہ عز ودل سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزا چکھو تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تقزیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّنْهُ قُلْئِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَعْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ترجمہ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکوگے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اور تم سے پوچھتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے آپ ان سے فرما دیں ہاں میرے رب عز ودل کی قسم بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور تم اللہ عز ودل کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا وَلَوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ غَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُنَّ دَعْمَتَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْقِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ ترجمہ اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی جان چھوڑانے کے معافزے میں دے دے اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس کی مالک ہو جائے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر و مشرک کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھوڑانے کے معافزے میں دے دیتا اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا لیکن یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا چونکہ اللہ عزوجل نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِّ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمہ سن لوگ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سن لوگ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے سن لوگ بے شک اللہ ہی کا ہے اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روح زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتی تو وہ سب فدیعے میں دے دے تھا اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ عزوجل ہے اس میں اللہ عزوجل کا اور کوئی شریک نہیں تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیعے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ عزوجل ہے بلکہ کافر خود بھی اللہ عزوجل کی ملک میں ہے تو اس کا فدیعہ دینا کیسے ممکن ہے سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگا لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی اکل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں وہ زندہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے یا ایوہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فص ادور وشفاء لما فص ادور وہدہ ورحمت للمؤمنین ترجمہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آگئی یا ایوہا الناس اے لوگو اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت شفاء ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے قرآن مجید کی عظیم فوائد اس آیت میں قرآن کریم کے تین عظیم فائدے بیان کیے گئے نمبر ایک موعظتن اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے خلیل نے کہا کہ موعظتن نیکی کی نصیحت کرنا ہے نیک عمال جو اس کے لئے فائدہ مند ہیں اور برے عمال جو اس کے لئے نقصان دے ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا اسی طرح اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینا اور برے عمال کے انجام سے درانا بھی اس میں داخل ہے اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے نمبر دو شفاء اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے دل کے امراض سے مراد مضموم اخلاق فاسد عقائد اور محلق جہالتیں ہیں قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے نمبر تین قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے اور ایمان والوں کے لئے رحمت اس لئے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں شریعت طریقت اور حقیقت کی طرف اشارہ علامہ صاوی رحمت اللہ ہی طرح اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں موعدتن کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے عامال کی ہدایت اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے عامال سے ڈرانا مر ربکم موعدتن کی صفت ہے اور ارشاد فرمایا وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُدُورِ اس میں سینوں سے مراد دل ہیں اور معنی یہ ہے کہ قرآن وازو نصیحت کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینا حسد بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے اور ارشاد فرمایا وَهُدَن یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ حق کو باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شریعت طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے مَاُعِذَتُم مِرْرَبِّكُم مِن ہے کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُّدُورِ میں ہے کیونکہ طریقت باطن کو ہر نامناسب چیز سے پاک کرتی ہے جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وَهُدَن وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں ہے کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جائیں تو پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے اور ہر چیز علمِ ذوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتی ہے خلاص یہ کہ حقیقت طریقت کا سمرہ ہے اور حقیقت طریقت اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے اور شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون ترجمہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ عزب عدل کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون اطاع فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت حسن اور حضرت قطادہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عزب عدل کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ عزب عدل کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و عدل کا فضل حضور پرنور علیہ السلام ہے اور اللہ عز و عدل کی رحمت قرآن کریم رب عز و عدل فرماتا ہے وَكَانَ فَرْضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ترجمہ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے بعض نے فرمایا اللہ عز و عدل کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس علیہ السلام ہے جیسا کہ اللہ عز و عدل فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکارد و عالم علیہ السلام کی ذات مبارکہ نابی ہو تو جدہ گانا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں لہٰذا فن تفسیر کے سصول پر کہ عمومِ الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوصِ سبب کا نہیں اس کے مطابق ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی خواہ وہ میلاج شریف کر کے ہو یا میراج شریف منانے کے ذریعے ہاں اگر کسی بدنصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدہ ہے اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لكم ام علی اللہ تفترون ترجمہ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا تم فرماؤ کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو قل تم فرماؤ کفارِ عرب چونکہ بحیرہ سائبہ اور وسیلہ وغیرہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے ان پر اتعاب فرمانے کے لیے یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور حلال ہیں انہیں حرام جاننا اللہ عز و جل پر بہتان باندھنا ہے اپنی طرف سے حلال کو حرام سمجھنا اللہ تعالیٰ پر افترہ ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا اور مباحات کو حرام بعض سوت کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں اس طرح آپ کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں جیسے محفل ملاد فاتحہ گیارویں اور عصال سواب کے دیگر طریقوں کو حرام کہنے والے یہ سب اللہ عز و جل پر افترہ باندھنے کی صورتیں ہیں وَمَا غَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ترجمہ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَمَا غَنُّ اور کیا خیال ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ عز و جل پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالی نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غزہ ہے اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا ہرگز نہیں بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے یعنی بے شک اللہ تعالی عقل عطا فرما کر رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں کہ اللہ تعالی کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں نہ اللہ تعالی کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شہودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شہودا إذ تفیضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ترجمہ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو وما تكون في شأن اور تم کسی حال میں بھی ہو اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا بندوں کی ظاہری اور باطنی عامال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالی کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احوال تلاوت قرآن امورِ دنیاویہ و حاجتِ ضروریہ میں مصروفیت اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام عامال اللہ تعالی کو معلوم ہیں اور وہ ان سب پر گواہ ہے پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالی سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوحے محفوظ میں درج نہ ہو اللہ تعالی سے حیاء کرتے ہوئے نافرمانی سے بچنا چاہیے یہ آیتِ مبارکہ اللہ عز وجل کے علم قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ عز وجل ہمارے تمام عامال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیاء اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ترجمہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں لفظِ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے ولی اللہ وہ ہے جو فرائز کی ادائیگی سے اللہ عزب الدل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالی کے نورِ جلال کی معرفت میں مستغرک ہو جب دیکھے قدرتِ الٰہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے اللہ عزب الدل کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب عزب الدل کی سناحی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعتِ الٰہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قربِ الٰہی کا ذریعہ ہو اللہ عزب الدل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمِ دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ صفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عزب الدل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے ولی اللہ کی علامات علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں جیسے متقلمین یعنی علمِ کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے بطابق نیک عمال بجا لاتا ہو بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قربِ الٰہی اور ہمیشہ اللہ عزب الدل کے ساتھ مشکول رہنے کا نام ہے جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شیع کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے یہی تبری کی حدیث میں بھی ہے ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جس سے اگلی آیت میں مذکور ہے یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں اولیاء کی یہ صفت بکسرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے بعض مزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قربِ الٰہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے صدرالعفاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدہ گانا ہیں لیکن ان میں اختلافات کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں ان میں سے تین معنی سماعت کیجئے نمبر ایک مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے نمبر دو مستقبل میں کسی نا پسندیدہ چیز میں مبتعہ ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے نمبر تین قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں ان تین کے علاوہ مزید اقبال بھی تفاصیر میں مذکور ہیں اولیاء اکرام کی اقسام اولیاء اکرام کی کسیر اقسام ہیں جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے بے شک انبیاء اکرام علیہ السلام زمین کے اوطاعت تھے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں عبدال کہتے ہیں وہ حضرات فقط روزہ و نماز اور تصویح و تقدیش میں کسرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے بلکہ اپنے حسن اخلاق وراء و تقوی کی سچائی نیت کی اچھائی تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اللہ عز و عدل کی رضا کے لیے حلم صبر اور دہنش مندی بغیر کمزوری کے آجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں پس وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب ہیں وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے وہ چالیس صدیق ہیں جن میں سے تیس رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مسئیبتیں دور ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رسک دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے وہ کسی پر لانت نہیں بیشتے اپنے ماں تحتوں کو عذیت نہیں دیتے ان پر دست درازی نہیں کرتے انہیں حکیر نہیں جانتے خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے دنیا کی حرص نہیں کرتے دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے تقبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی آجزی بھی نہیں کرتے وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پریزگار ہیں سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے رب عز و دل کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں ان کے دل اللہ عز و دل کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ یہ اللہ کی جماعت ہے سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے حضرت شرح بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضاء کرم اللہ عنہ و جل کریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرص کی گئی ان پر لانت کیجئے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبدال شام میں ہوں گے وہ حضرات چالیس مرد ہیں جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اقابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی نے قطب عبدال وغیرہ ہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیم فرمائی ہے علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامعہ کرامات اولیاء زخیم ترین کتاب ہے علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک اکتاب یہ کتب کی جمعہ ہے کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامعہ ہو نمبر دو آئمہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں ہر زمانے میں ان کی تعداد دو ہوتی ہے نمبر تین آتاد ہر زمانے میں ان کی تعداد چار ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے دوسرے کے ذریعے مغرب کی تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے نمبر چار ان کی تعداد سات ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے بھی کسی جگہ سے کوچھ کرتے ہیں اور کسی مسلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہمشکل ہو اور جو کوئی بھی اس ہمشکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخصی سمجھے حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے عبدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں عبدال کہتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں پہچانے نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواظ سے علم اور رسک وغیرہ نہیں لیتے انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں اللذین آمنوا وہ جو ایمان لائے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو صفات بیان فرمائی ہیں نمبر ایک ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہوں نمبر دو ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو تقوی کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ عز و عدل کی رضا ہو اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ عز و عدل سے دور کرنے والا ہو لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیلن کنمات ترجمہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوش خبری ہے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی بڑی کامیابی ہے لہم البشرہ فی الحیات الدنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوش خبری ہے اس خوش یا تو وہ مراد ہے جو پریزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے یا اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دوالہ علیہ السلام سے عرص کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں فرمایا یہ مومن کے لیے جلد خوش خبری ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارتِ آجلہ یعنی جلد خوش خبری رضاِ الٰہی اور اللہ تعالیٰ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے حضرتِ قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں حضرتِ عطا رحمت اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ دنیا کے بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہے اولیاء اکرام کے فضائل یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء اکرام کے فضائل پر مشتمل چار احادیث سمات کیجئے نمبر ایک بخاری چنیف کی حدیث ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا اور میرا بندہ کسی شئے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا نمبر دو مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلان سے ناراض ہوں تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان سے ناراض ہے تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ تو آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے نمبر تین ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے نمبر چار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں اور نہ شہداء اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں فرمائیے وہ لوگ ہیں جو محض رحمتِ الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہ ہوگا اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے اور حضور پر نور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ترجمہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں علیہ السلام کی زبان سے اور اپنے اولیہ اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے ہیں ترجمہ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے وہی سننے والا جاننے والا ہے اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو اس آیت میں سرورد وعالم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تقسیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرمائے برداروں کو عزت دی جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ترجمہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور پرنور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے سنا چاہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سب سے زیادہ قریب تھے تو امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں اور ابو جہل سب سے زیادہ دور تھا اس لئے کفار میں سب سے خبیص ترین بھی وہی قرار پایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شركاء ترجمہ سلو بشک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں سلو بشک سب کا مالک اللہ ہی ہے اس آیت سے پہلے آیت نمبر پچپن میں ارشاد ہوا تھا اور اس آیت میں ارشاد ہوا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اکل والے ہوں یا بے اکل تمام جمادات نباتات حیوانات جن انسان اور فرشتے سب کا مالک اللہ عزوجل ہی ہے اور جب ہر چیز اس کی مملوک ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے یہ توحید کی ایک امدہ دلیل ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وہی ہے جس نے ارشاد فرمائے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں راحت و سکون حاصل کرو اور آرام کر کے دن بھر کی تھکان دور کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی اور اسباب معاش فراہم کر سکو بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں اور سمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں یاد رہے کہ رات اور دن دونوں اللہ عزوجل کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے خودشتہ دن کی تھکاوت اتارتا ہے اور اگلے دن کے لیے چاکو چوبند ہو جاتا ہے اور دن کے وقت آدمی ہزاروں کام سر انجام دیتا ہے دنیا بھر کے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ دن کی روشنی سے بھی راحت و آرام پاتا ہے دن یا رات میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زندگی نہایت کٹھن ہو جائے اگر دن ختم ہو جائے اور ہمیشہ رات ہی رہے تو زمین پر کچھ کھانے کو نہ اگ سکے گا اور سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہو جائے اور اگر رات ختم ہو جائے اور ہمیشہ دن ہی رہے تو فصلے سورج کی تمازت سے جل جائیں اور لوگوں کا راحت و آرام چھن جائے الغرض رات اور دن دونوں ہی اللہ عز و جل کی نعمت ہیں اور نعمتوں کی اہمیت کا صحیح اندازہ ان ممالک میں رہنے سے ہو سکتا ہے جہاں کئی کئی مہینے دنیا کئی کئی مہینے رات رہتی ہے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَسُبْحَانَهُ ہُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ اِنْ عِنْدَكُم مِنْ رَسُلْطَانِ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ترجمہ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے وہی بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندنے والے فلاح نہیں پائیں گے قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے کفار کا یہ کلمہ نہایت کبھی اور انتہا درجے کے جہل کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرقین کے اس کول کے تین رد فرمائے ہیں پہلا رد تو کلمہ سبحانہو میں ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ و پاک ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے دوسرا رد ہوالغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے اولاد یا تو کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے یا کم عزت چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے الغرز جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے تو جو غنی ہو بے نیاز ہو کسی کا محتاج نہ ہو اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے تیسرا رد لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں تم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برخلاف پر قطعی دلائل موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے حالانکہ میں اکیلہ ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے یہ کلام بندوں کے اعتبار سے ہے اور مراد یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری دونوں بار بنانا ایک جیسا ہے تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے یعنی پہلی بار بنانا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کا کافروں کو بھی اقرار ہے تو دوسری بار بنانے پر اس کی قدرت مانتے ہوئے کافروں کو کیا تکلیف ہے حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کر دی گئی مخلوق کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا قل تم فرماؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ بانتے ہیں آپ انہیں تمبی فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکاموں نامراد ہوں گے اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کار زوال ہی ہے مَتَاعُوا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ترجمہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے مَتَاعُوا فِي الدُّنْيَا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اس آیت میں کچھ لوگوں کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ عزوجل پر جھوٹ باندنے والے بہت سے افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ ناکام کہاں سے ہوئے ان کے شبے کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار انجام کا ہے اور ان کا انجام خراب ہی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ اِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعْلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً وَثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ ترجمہ اور انہیں نوں کی خبر پڑھ کر سناو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی محلت نہ دو وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفارِ قریش کے احوال اور ان کے کفر و عنات کو بیان فرمایا اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا اس کا بیان شروع فرمایا ہے قدشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات زندگی بتا کر حضور اکدس علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفارِ قریش کی طرف سے پہنچنے والی عذیت کی تکلیف آسان ہو نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفارِ قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں اور چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا اس لیے یہاں ان کا ذکر پہلے فرمایا گیا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ عز و جل کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناغوار گزرا ہے اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اللہ عز و جل ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرت کر دیئے ہیں تم میری مخالفت میں اور مجھے عیزہ پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے بلکہ علل اعلان سب کچھ کرو پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی محلت نہ دو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام انہیں آجز کر دینے کے طور پر تھا مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی و قادر پروردگار عزبجل پر کامل بھروسہ ہے تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعرف حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے کیونکہ آپ خوفِ الٰہی سے نوحہ اور گریہ بہت کرتے تھے آپ آدمِ ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفانِ نوح کے بعد آپ ہی سے نسلِ انسانی چلی قرآنِ پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے آیت وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحِ سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے پانچ چیزیں معلوم ہوئیں نمبر ایک انبیاء اکرام علیہ السلام نہائی شجاہ بہادر جری باہمت اور اولو العظم ہوتے ہیں جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنے تنہا صرف اللہ عزبزل کے بھروسے حضرت نوح علیہ السلام کس قدر جررت کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہ جاتا تھا نمبر دو لوگوں کی عیزہ کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تکالیف برداش کرنے کے باوجود ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ فرمائی نمبر تین تبلیغ دین کے لیے جررت اور حمد کی ضرورت ہوتی ہے بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا نمبر چار انبیاء اکرام علیہ السلام اولیاء الزام اور صالحین کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے اس لیے آیاتِ قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت و واقعات کے کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے نمبر پانچ یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت امدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو آج کل ظالموں کو عادل مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مسلح و محسن بنا کر پیش کرنا عام ہے ایسی تاریخ سے دور رہنا ہی مناسب ہے فَإِنْ تَغَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِدْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ترجمہ پھر اگر تم مو پھیرو تو تم میں سے کوئی معافضہ نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ پھر اگر تم مو پھیرو یعنی اگر تم میرے واز و نصیحت سے عیراز کرو تو میں نے تم سے واز و نصیحت پر کوئی معافضہ نہیں مانگا کہ تمہارے مو پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے ناملنے کا افسوس ہو میرا عجر تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہی مجھے جزا دے گا مدعا یہ ہے کہ میرا واز و نصیحت خاص اللہ عز و جل کے لیے ہے کسی دنیاوی غرص سے نہیں ہے تبلیغ دین پر عجرت نہ لی جائے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر عجرت نہ لی جائے ہاں امامت تو خطابت تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جدا بات ہے لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے ہی کے کام کرے و امرت ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی عذیت پہنچے ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُو وَجَعَلْنَاهُ بِآيَاتِنَا فَانْغُطْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْمُوذَرِينَ ترجمہ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزید کی انہیں ہم نے غرق کر دیا تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈھرایا گیا تھا فَكَذَّبُو تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا اس سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا ہے اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان ہوئیں نمبر ایک اللہ تعالی نے انہیں کفار سے نجات دی نمبر دو کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہ انہیں غرق کر کے حلاق کر دیا گیا اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر آیا وہی ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا نوٹ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند واقعات سورہ آراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں گزر چکے ہیں مزید تفصیلی واقعات سورہ حود اور دیگر صورتوں میں مذکور ہیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلِ ترزبان پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا جکے ہیں ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کافر سب حلاق ہو گئے تھے مگر ان باقی ماندگان کی اولاد میں جب کفر و شرک پھیل گیا تو ان میں حضرت سالح، حضرت حود، حضرت ابراہیم، حضرت لوت اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنے وقتوں میں بھیجے گئے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم موجزات دے کر بھیجا لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبیوں کی تقزیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور جس طرح اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو تقزیب کی وجہ سے غرق کر دیا اسی طرح اللہ تعالی ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو سرکش ہو اور تقزیب میں ان کی راہ اختیار کرے اس سے معلوم ہوا کہ بروں کی پیروی بری ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی برا ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و حارون الى فرعون وملئی بآیاتنا فاستکبرو فاستکبرو وکانو قوما مجرمین ترجمہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تقبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و حارون پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا یہاں دیگر انبیاء اکرام حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دینا ہے نوٹ ان آیات میں مذکور واقعہ اور دیگر واقعات سورہ آراف آیت نمبر ایک سو تین تا ایک سو چھپن میں گزر چکے ہیں فلما جاءہم الحق من عدنا قالوا انہذا لسحر مبین قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءہكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا ترجمہ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر فلاہ نہیں پاتے انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں فلما جاءہم الحق تو جب ان کے پاس حق آیا یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو براہ نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعونیوں کا طریقہ ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں فرعونیوں کا طریقہ ہے اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی زد اور انہ کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھتر سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک پیغمبر علیہ السلام پر بدگمانی کفر ہے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں اور بادشاہت آصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں نمبر دو حق برانوں کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کی بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز حق برانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسا القوما آت ملقون فلما آلقوا قال موسا ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَقَالَ فِرْعَونَ کرجمع اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ پھر جب جادوگر آگئے تو ان سے موسا نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسا نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سوارتا اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو وَقَالَ فِرْعَونَ اور فرعون نے کہا سرکش و متقبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالتے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات معاد اللہ جادو کی قسم سے ہیں اس لیے وہ بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةِ پھر جب جادوگر آگئے جب جادوگر آگئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادو کی جو چیزیں رسے شاہتیر وغیرہ تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو یا آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ حق کو باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمیں جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو فَلَمَّا پھر جب انہوں نے ڈال دیا پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں اور شاہتیر ڈال دیئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے نہ کہ وہ آیاتِ الٰہیہ جن کو فیرون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا بے شک اب اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اور اللہ عزو جل فساد والوں کے کام کو نہیں سوارتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقُ وَبِكَلِمَاتِهِ اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے یعنی اللہ عزو جل اپنے حکم اپنی قضاء و قدر اور اپنی اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو گروہ پر غالب کرے گا اگرچہ مجرموں کو ناغوار ہو فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِيًّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ترجمہ تو فیرون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لیا اس در سے کہ فیرون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا اور بے شک فیرون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا فَمَا آمَنَ لِمُوسَى تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے آپ علیہ السلام کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا ایسی حالتیں انبی اکرام علیہ السلام کو پیش آتی رہی ہیں آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قوم کی ضروریت سے کون لوگ مراد ہیں اس آیت میں قوم کی ضروریت سے کون لوگ مراد ہیں اس بارے میں مفسرین کے دو کال ہیں ایک کال یہ ہے کہ مِن قَوْمِهِ میں جو ضمیر ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اس صورت میں قوم کی ضروریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی اور ایک کال یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فیرون کے قتل سے بچ رہے تھے کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فیرون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فیرون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھی وہ جب بچہ جنتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فیرونی قوم کی عورتوں کو دے ڈال دی ایسے بچے جو فیرونیوں کے گھروں میں پلے تھے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالی نے آپ کو جادو گھروں پر غلبہ دیا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ من قومی ہی میں ضمیر فیرون کی طرف لوٹ رہی ہے اس صورت میں قوم کی ضروریت سے قوم فیرون کی ضروریت مراد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قوم فیرون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے بندے کا حد میں رہنا اللہ تعالی کی نعمت ہے فیرون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے نیز فیرون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور علوہیت کا مدعی ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے فانی حد سے بڑھ جائے تو توفان بن جاتا ہے اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ اِنْ كُنتُمْ آمَاتُمْ بِاللَّهِ فَعْلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعْلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَادُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے اور موسیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو وہ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ عزبادل پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی ہم نے اللہ عزبادل ہی پر بھروسہ کیا اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے پھر اپنے رب عزبادل سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے اے ہمارے رب عزبادل ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فیرون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلموں ستم سے بچا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَتًا وَعَقِيمُ الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناو اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوش خبری سناو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا اور ابتدام بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فیرونیوں کے شر و عیزہ سے محفوظ رہیں آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ آن تَبَوَّعَ اس آیت سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک گھر بنانا بھی سنتِ انبیاء علیہ السلام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو نمبر دو رہنے سہنے کے گھروں میں گھرے لو مسجد بنانا جسے مسجدِ بیعت کہا جاتا ہے یہ قدیم طریقہ ہے لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتقاف کریں نمبر تین خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے نمبر چار مسئیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑے اور مایوسی دور ہو نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی اس وقت زکاة کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا چوتھائی حصہ زکاة نکالنی فرض ہوئی وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلَأَهُ زِينَتَا وَأَمْوَالًا زِينَتَا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا قُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُوا الْعَذَابَ الْعَلِيمِ ترجمہ اور موسیٰ نے عرص کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وَقَالَ مُوسَا اور موسیٰ نے عرص کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم موجزات دکھانے کے باوجود فیرونی اپنے کفر و عنات پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی اے ہمارے رب عزوجل تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش امدہ لباس نفیس فرش قیمتی زیور اور ترہ ترہ کے سامان دیے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے اے ہمارے رب عزوجل ان کے مال برباد کر دے کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فیرونیوں کے درم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے اور یہ ان نو نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وَشْدُدْ عَلَا قُلُوا بِهِم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لئے یہ دعا کی اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے آیت وَشْدُدْ عَلَا قُلُوا بِهِم سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں نمبر ایک مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے اس لئے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا اسی لئے قرآن میں فرمایا گیا اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرْ ترجمہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا اور فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے نمبر دو دوسری بات یہ بالوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے دل کی سختی کا معنی ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عامال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا کہ اصل مقصود آنسو بہانہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے قَالَ قَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا قَالَ قَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی اس آیت میں دعا کے نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت حارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے لہٰذا اس کے لیے اخفہ ہی مناسب ہے یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہوا اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراں ہی اس کا اثر ہو جائے بلکہ بعض وقت حکمتِ الٰہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے نیز و شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی سنانچہ حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے ارشاد فرمایا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے اسی لئے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین سے دعا مانگو جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور تربیز شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا و جاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انہ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ترجمہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سر کشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آلیہ تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں قَالَ آمَنتُ فرعون نے کہا میں ایمان لیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہم السلام کی دعا قبول فرمالی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لئے اپنا سامان بھی تیار کر لیں فرعون اس معاملے سے غافل تھا جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے عظم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لئے ایک راستہ ظاہر کر دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے دریا میں بننے والے راستے کو اسی طرح خوشک رکھا تاکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعقب میں اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں پڑے ہوئے شگاف کو ملا کر فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیٹ ڈبو دیا جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا ترجمہ اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تُو نافرمان رہا اور تُو فسادی تھا کیا اب دوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت استرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی اس وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تُو نافرمان رہا اور تُو فسادی تھا خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیر علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا اس پر فرعون نے یہ جباب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے جب فرعون دوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتوہ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكَ آیَهَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ترجمہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تُو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و حیبت جو ان کے قلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچانا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر کیا اور اس واقعہ کا اختتام اس کلام پر فرمایا اس میں خطاب نبی اکرم علیہ السلام سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے پر ڈڑائیں اور ان واقعات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ترجوان اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا اور ان کے سمندہ سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کی بقام میں اتارا آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں یا سرزمین شام قدس اور اردن جو کہ نہائید سرسبز و شاداب اور ذرخیز ملک ہیں فَمَغْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد یہاں علم سے براد یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے یا سرکارد و عالم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھی ان کو مانتے تھے لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حسد و عداوت کی وجہ سے کفر کیا ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مجید مراد ہے علم اللہ تعالیٰ کا عذاب اور حجاب بھی ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو وہ علم اللہ عز و عدل کا عذاب اور حجاب ہے چنانچہ علم کے باوجود گمرا ہو جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْ ترجمہ اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور جو علم معرفتِ الٰہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَان ترجمہ اور عرص کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اِنَّ رَبَّكَ يَقْدِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں قیامت کے دن آپ کا رب عز و جل ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا فَإِنْ كُنتَ فِي شَكٍ مِمَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ تو اے سننے والے اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تُو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا فَإِنْ كُنتَ فِي شَكٍ تو اے سننے والے اگر تجھے کوئی شک ہو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے اگر تمہیں ان قصوں میں کچھ تردد ہو جو ہم نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمہیں بیان کیے ہیں تو تم علماء اہل کتاب جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ان کے ساتھیوں سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اتمنان دلائیں اور آپ کی نات و صفت جو توریت میں مذکور ہے وہ سنا کر شک دور کر دیں بے شک تیرے پاس تیرے رب عزوجل کی طرف سے وہ حق آیا جو اپنے واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی مجال نہیں لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو نہ جنہوں نے اللہ تعالی کی واضح دلیلوں کو جھٹلایا ورنہ تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَتٍ حَتَّى يَرَغُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ ترجمہ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوحے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے اور جب تک وہ موت کے وقت یا قیامت میں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں اور اس وقت کا ایمان نہ نفع بخش ہے اور نہ مقبول فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی في الحياة الدنيا ومتعناهم الاحین ترجمہ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا فلولا تو کیوں ایسا نہ ہوا یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے حلاق کیا کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی جس طرح فیرون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ عزوجل ان کا ایمان قبول کر لیتا اللہ قوم یونس لیکن یونس کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موسل کے علاقے نینوہ میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا آپ نے انہیں بد پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تقزیب کی آپ نے انہیں اللہ تعالی کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے آسمان پر سیاہ رنگ کا حیبتناک بادل آیا بہت سارا دھوان جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا شہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ اوزاری شروع کر دی اور عرص کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا پرائے مال واپس کیے حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا فیرون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں فرق اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی طرح لے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فیرون کی توبہ اور حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے وہ یہ کہ فیرون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی جبکہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے تُکْرِهُنَّا سَحَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کروگے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُ اور اگر تمہارا رب چاہتا یعنی ایمان لانا سعادتِ ازلی پر موقوف ہے ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیقِ الٰہی شاملِ حال ہو اس آیت میں سیدِ عَلَى مَنِ عَسْرَاتُ وَسَلَامُ کیا تسلی دی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہِ راست اختیار کریں لیکن آپ کی خواہش و کوشش کے باوجود بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے تو اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا اَفَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسِ تو کیا تم لوگوں کو مجبور کروگے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے اور کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق کے قل بھی حاصل نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنانا درست نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّين ترجمہ دین میں کوئی زبردستی نہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ترجمہ اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور کسی جان کو قدرت نہیں خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ عز و جل چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب اللہ عز و جل ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس رغبت کا عذاب پاتا ہے لہذا اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ بندے کی رغبت بھی مشیعت الہی میں داخل ہے مجبور کرنے کی بات تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے راشے میں مبتلا آدمی کے ہاتھ کامتے ہیں اگرچہ وہ کتنا ہی اسے روکنا چاہے روک نہیں پاتا تو اگر کوئی آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتا ہے مگر اس سے قدرت ہی نہیں وہ ایمان لا ہی نہیں پاتا اس کا دل تصدیق ہی نہیں کرتا اور اس کی زبان اقرار اسلام کرتی ہی نہیں پھر تو کہا جائے گا کہ اسے کفر پر مجبور کر دیا گیا لیکن اگر دل میں قبول کرنے کا اختیار موجود ہے لیکن پھر بھی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ ہرگز مجبور نہیں ہے ترجمہ تم فرماو تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے کل تم فرماو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی تخلیق اور مشیعت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے زمین و آسمان میں اللہ تعالی کی ذات اور قدرت پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرقین سے فرما دیں کہ تم دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں توحید باری تعالی کی کیا کیا نشانیاں ہیں اوپر سورج اور چاند ہیں جو کہ دن اور رات کے آنے کی دلیل ہیں ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے زمین میں پہاڑ دریا دفینے نہریں درخت نباتات یہ سب اللہ تعالی کے واحد ہونے اور ان کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو عظمتِ خداوندی توحیدِ الٰہی اور قدرتِ ربانی سمجھانے کے لیے یہی دلائل کافی ہیں اب اگر ان سب دلائل کے باوجود کو ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے فَهَلْ يَنْ وَتَغْرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَعُ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْ وَتَغْرُونَ إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَغِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُوجِي الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں میں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں فَهَلْ يَنْتَغْرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے زمانوں میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے جن میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں جبکہ کفار اسے جھٹلاتے اور مزاق اڑاتے ہوئے عذاب نازل ہونے کی جلدی مچاتے تھے اسی طرح نبی اکرام علیہ السلام کے زمانے کے کفار بھی انہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں تو پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے حضرت ربی بن انس رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے قل یا ایہا الناس ان رکوتم فی شک من ردینی ان رکوتم فی شک من ردینی فلا اعبدوا الَّذین تعبدون من ردون اللہ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللَّهِ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِدْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ترجمہ تم فرماؤ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں اور یہ کہ ہر باطل سے جدہ رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہونا قُلْ يَا أَيُّهَنَّاسِ تم فرماؤ اے لوگوں آیت اور اس کے بعد واری آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرقین سے الہدہ ہیں تاکہ مشرقین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرقوں کے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالی کی عبادت چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگوں اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مجھول ہو تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ عز و عدل کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیونکہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں البتہ میں اس اللہ عز و عدل کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا کیونکہ وہ قادر مختار برحق معبود اور مستحق کے عبادت ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدہ رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہوں وَلَا تَدْعُ مِنْ وَدُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ وَفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرو جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے پھر اگر تُو ایسا کرے گا تو اس وقت تُو ظالموں میں سے ہوگا وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو تجھے نفع نہ دے سکے وہ فسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ السلام سے ہے لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان تُو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے اور اگر تُو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تُو نے ایسا کیا تو اس وقت تُو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ وَفَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ ترجمہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا وَإِن يُرِدْكَ بِخُئِرِ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو رکنے والا کوئی نہیں وہی نفع و نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے تمام کائنات اسی کی محتاج ہے وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے اور نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے ترجمہ تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے اور جو کوئی گمرا ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمرا ہوتا ہے اور میں تم پر کوئی نگران نہیں قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اے اہل مکہ تمہارے پاس اللہ عز و عدل کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے کیونکہ اس کی ہدایت کا ثواب اسے ہی ملے گا اور اگر تم میں سے کوئی کفر کرے تو اس سے اللہ تعالی کا کچھ نقصان نہیں اور کوئی ایمان لائے تو اس سے اللہ عز و عدل کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نفع یا نقصان پہنچے اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی گمراہی کا عذاب اسی کی جان پر ہوگا خلاصہ یہ کہ اس کی ہدایت اور گمراہی میں کوئی اور شریک نہیں بلکہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے آمال میں گردی رکھی ہے اور میں تم پر کوئی نگران نہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کرنے پر مجبور کروں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ترجمہ اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اور سبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اور اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کریں اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو عذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے اللہ عز و جل سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے آمانت باللہ صدق اللہ العظیم